آئیے آج پندرہ رمضان المبارک ہے تو امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اس لیے امام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے آئیے آج ایک کلام آپ کو سناتے ہیں کہ قصیدہ امام کی بھارگاہ میں سنا جائے اور پڑھا جائے کہ پہنے کا سواب ہمیں ملے سننے کا سواب انشاءاللہ جو لوگ سن رہے ہیں اور نشد کرنے کا سواب انشاءاللہ جون پورے عذابانوں کو ملے ملازہ کیجئے کہ آئے یہاں وہ جس کا کہیں سے بھلا نہ ہو آئے یہاں وہ جس کا کہیں سے بھلا نہ ہو لیکن نقیدہ زندہ ہو اس کا مرا نہ ہو مدھے حسن میں سلحے حسن کی زیا نہ ہو کھانے میں جیسے سب ہو مگر زائقہ نہ ہو روزہ نماز سب ہو حسن کی ولا نہ ہو جیسے زبان والا ہو اور بولتا نہ ہو آپس میں مفتبو ہو سلام و دعا نہ ہو جیسے شب برات ہو اور فاتحہ نہ ہو اور رمضان ہو قرآن کی مدھو سنا نہ ہو جیسے ردیف مصرے میں ہو کافیہ نہ ہو اور یہ سوچ کر مدھا کے مسلحے پہ آ گیا مدھت کیے نماز ہماری قضا نہ ہو اور جامے ولا کو پی لیا ماں قبل منقبت یہ سوچ کر کے مدھ میں واقع خلا نہ ہو اور زیرے قصہ امام حسن اس لیے بھی ہیں روح نبی نبی کے بدن سے جدا نہ ہو اور مومن کے عیب کو نہ کبھی برملا کرے جو چاہتا ہے عیب میرا برملا نہ ہو اور کیجے گناہ آپ جہاں چاہیے وہاں اس ایک شرط پر کہ وہاں پر خدا نہ ہو اور راہ خدا میں سفت رسالت ماب نے یہ دیکھ کر دیا کہ کسی نے دیا نہ ہو پوچھا گیا کہ کتنا رہے حق میں دیں حضور فرما دیا کہ جلنے کو گھر میں دیا نہ ہو سن کر جواب آپ کا شامی سمجھ گیا میں آ گیا وہاں جہاں چھوٹا بڑا نہ ہو اور ہر ایک کو ثواب حسن دیں گے مشتبہ ہر ایک کو ثواب حسن دیں گے مشتبہ اس نے پڑھا تصیدہ ہو چاہے پڑھا نہ ہو اور کب ہے شب قدر یہ کسی کو نہیں خبر ماہ مبارک رمضان ہے اور شب قدر آنے والی ہے کب ہے شب قدر یہ کسی کو نہیں خبر تردید میں ہوں میں کہ کہیں پندرہ نہ ہو اور میرا امام میری دلیل حیات ہے مردہ ہے قوم جس کا کوئی رہنما نہ ہو اور بیکار ہے حسن کی سخاوت کا تذکرہ گر نام پر حسن کے کسی کو دیا نہ ہو اور زیرے کسا وہ آ نہیں سکتا کبھی رضا جس کو نبی کی آل کا درجہ ملا نہ ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ